اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجاب بندی کے ساتھ باروی کے امتحانات کا آگاز پرکاش حکری شمار مشرق اساتیزہ حلقے سے انتخابات لڑیں گے بمبئی ناکپور ہائیوے روڈ پر ایکسیڈنٹ میں تین افراد ہلاک اور دو سیریس گورنمنٹ آفیسز راستے بسیس وغیرہ کے نام کے پلیٹوں پر مہاراستہ اکی کرن سمیتی کا جو مراتی بھاشا کو شامل کرنے کی کوشش جاری تھی وہ آج جلہ پرشاسن کے ساتھی ساتھ سمارٹ سٹی اور بیلگام مہانگر پالی کے کے طرف سے کنڑ کے ساتھ ساتھ انگریجی کے ساتھ مراتی بھاشا کو بھی شامل کیا گیا مراتی کو شامل کرنے کے لیے سالوں سے کوشش کی جاری تھی یہ تبدلی دیکھ کر لوگ تسلی اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پہلے بسیس پر اور آفیسز پر صرف انگریجی اور کنڑ بھاشا کا ہی استعمال کیا جاتا تھا مراتی کو شامل کرنے کے لیے یمی ایس کے صدر دیپک دلوی کے کوششیں جاری تھی بیلگام کے جلہ دکاری جناب ہرے مٹ یہ سمجھتے ہوئے کہ بیلگام شہر اور اطراف کے گاؤں میں مراتی بولنے والے لوگ بہت ہیں اور بھاشک علپ سنکیہ کھے یہ مانتے ہوئے انہوں نے دلاسہ دیا کہ مراتی بھاشک لوگوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اس پر کاروائی کریں گے زلہ دکاری اپنے دیئے ہوئے وعدوں کے مطابق جمعیرات سے بیلگام شہر کے راستوں پر لگنے والے سائن بورڈ پر انگریجی اور کنڑ کے ساتھ ساتھ مراتی میں نظر آنے لگے ان فلکوں کو دیکھتے ہی مراتی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی ساتھی ساتھ اپنے سمیتی کی نیتاؤں کو شکریہ آدھا کرنے لگے ایسا کہا جا رہا ہے حبلی ویباک اور بیلگام کے ساتھ پندرہ ریلوے سٹیشنوں پر اب ایک سٹیشن ایک اتبادن اس پروگرام کو چلایا جانے والا ہے اس پروگرام میں خود کے بنائے گئے اتبادنوں کو بیچنے کا موقع ملنے والا ہے اس لیے اب ریلوے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے رہیواسی کاریگر بھنکر اور کھیتی کرنے والوں کے طرف سے عرض منگائے گئے ہیں اب سفر کرنے والوں کوئی بھی چیز ہو سٹیشن پر ہی سٹال میں ہو یا پلاٹ فارم پہ ہو خرید کر سکتے ہیں ہر سٹیشن پر ایک ہی سٹال کی اجازت دی جائے گی جو بھی چیز ہو وہ سودیشی ہونی چاہیے جس میں ترکاری اور فل کی کھیتی کرنے والے بھی عرض بھر سکتے ہیں جن سٹیشنوں میں یہ سٹال لگنے والے ہیں ان میں سے یہ سٹیشن ہیں جیسے کی حبلی، دھاروارڈ، بیلگام، ویجائیپور، باغلکوٹ، گدک، کپل، گنگاوٹی، بلڈاری بار بطارک چوبیس اپریل سے پہلے بھرنا ہوگا یا نائن سیون تھری ون ڈبل سکس ایٹ نائن فائی فور اس نمبر پر رابطہ قائم کرے ایسے اپیل کی جا رہی ہے کل جمعہ بطارک بائیس اپریل سے باروی کے امتیانات ہجاب بندی کے ساتھ شروع ہوئے امتیانات اچھی طرح سے ہونا ہے اس لیے ڈپارٹمنٹ نے پوری تیاری کی تھی یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ ہجاب پہ پابندی لگائی گئی ہے ہجاب پہنے ہوئے طلباؤں کو امتیانات میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دسوی کے امتیانات کے طرح باروی کے امتیانات کے لیے ڈریس کورڈ کا سخت قانون عمل میں لائے جا رہا ہے امتیانات میں کوئی غلط کام نہ ہو جیسے کہ کاپی وغیرہ نہ ہو اس لیے سینٹر سے دو سو میٹر جوری پر ہی ایک سو چوالیس کلم کا عمل کیا جائے گا ایسا بتایا گیا تھا سینٹر کے اہاتے میں زیراکس مشین پر پابندی لگائی گئی ہے ہر سینٹر پر سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے ہر وقت نگرانی کی جاری ہے ایسا بتایا جا رہا ہے باروی کے امتیان بائیس اپریل سے اٹھائیس مہی تک چلتی رہے گی اور ہر پیپر صبح سوہ دس سے دو پر ڈیڑھ بجے تک چلتی رہے گی پرکاش حکیری شمار مشرک آساتیزہ ہلکے سے الیکشن میں آئین سی کینڈیڈیٹ سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مکل واسنک اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری نے اعلان کیا کہ آنے والے لیجسٹ لیٹیو کانسیل کے الیکشن میں پرکاش حکیری اپنا پرچہ بھر دیں گے انہیں نے آگے بھی بتایا کہ پرکاش حکیری پولٹیکل ہستی ہیں جو چھ بار ایم ایلے اور ایکس ایم پی رہے چکے ہیں جو اب موجودہ ایم ایل سی ارون شاپور جو بی جی پی کی کینڈیٹڈ ہے ان سے سامنا ہوگا آپ کے جانکاری کے لیے پرکاش حکیری صدر ایم ایہ کیبینیٹ میں منسٹر رہے چکے ہیں بمبئی ناکپور ہائیوے روڈ پر ایک بہت بڑے حادثے میں تین افراد ہلاک ہوئے اور دو گہری چوٹوں کی وجہ سے ہسپیٹل میں داخل ہیں آج صبح صورتہ چار بجے کے قریب بمبئی ناکپور ہائیوے پر مہکر شہر کے قریب آلٹو کار اور لگزری بس میں آمنے سامنے سے جور کے ٹکر ہونی کی خبر آ رہی ہے اس حادثے میں تین لوگ ہلاک ہوئے جن کے نام ہے اندل چوان عمر 38 یوگش ویسپوتے عمر 32 اور ویشال ویسپوتے عمر 38 جو کی چالیس گاؤں کے رہنے والے ہیں اس حادثے میں دو افراد زخمی ہیں جن کی شناکت ہو چکی ہے ان کے نام نینیشو رگنا چوان عمر 32 اور میتن رمیش چوان عمر 17 بتائی جاری ہے زخمیوں کو اورنگباد ہسپیٹل میں داخل کیا گیا ہے حادثہ اتنا بڑا تھا کہ کار پوری طرح سے بس کے نیچے اٹک گئی تھی اس لئے لوگوں کو ان کو نکالنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ لگزری بس پونہ سے ناکپور جا رہی تھی اور کار ناکپور سے مہکر کے طرف جا رہی تھی پولیس کو حادثے کی خبر ملتی حادثے کی جگہ پر جا کر زائزہ لیا اور آگے کی تفتیش کرنے میں جڑ گئی ورلڈ ارث ڈے جالندر میں دھرتی کو محفوظ رکھنے کے ارادے سے جور اور شور سے منائے گیا ان کا یہی مقصد تھا کہ وہاں کے ہر ایک انسان اس کام میں لگ جائے کہ اپنی دھرتی کو کیسے محفوظ رکھے اور اس کے لئے کیا محنت کرنی ہے اور دھرتی کو صاف سترہ کیسے رکھیں گڑوں کو بھرنے میں کام کم سے کم کچرہ کیسے استعمال کریں یا تو کچرے کا استعمال ہی نہ کریں کچرے کو ری سائیکلنگ کو زیادہ سے زیادہ کیسے استعمال میں لائیں اور کچرے سے کیسے کام میں آنے والی چیزیں بنائیں اس موقع پر بہت بہت ساری پروگرامز بھی گئے گئے جس سے لوگوں کو بہت ساری معلومات دینے کی کوشش کی گئی اتیاد میڈیا دیکھنے کے لئے شکریہ عزیزہ اللہ خیر